بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں الماس اور آپ کی خدمت میں آزر ہوں اللہ کے لاکلاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں لائے ہیں ایک اور بہترین سی ریسیپی جو کہ ہے ڈونٹس کی ریسیپی چوکلیٹی ڈونٹس کیسی بنتی ہے کس طرح بنتی ہے ان میں کیا کیا ڈلتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی سستے خرچ میں بن جاتی ہے تو چلے چلتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کیے ہماری ڈونٹس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی بنتی ہے اور ان کی کیا کیا انگریڈینس ہیں تو ہمیں ڈونٹس کیلئے جو اجزاء چاہیے ہیں وہ ہیں یہ ہم نے میدہ لیا ہے میدے کاٹا دو کپ اور چوکلیٹ لیا ہے یہ ہمارا ریفریجیریٹر کے اندر پڑا تھا جسے ہم بعد میں پکلائیں گے اور آئیسنگ شگر ہے یہ ہے تین ٹیبل سپون خشک دودھ ہے تین ٹیبل سپون نیم گرم پانی ہے تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ گھی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اور یہ ہے خمیر دو ٹی سپون اور ایک چھتائی سمجھیں ایک چھٹکی برابر نمک لیا ہے ہم نے تو چلے چلتے ہیں ہماری ریسپی کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا گون دیں گے تو آٹا ہم نے کسی بول میں لیا ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے اپنے آئسنگ شگر اور اس کے بعد ڈالیں گے اس کے اندر خمیر اور نمک اور اس کے بعد ڈالیں گے اس کے اندر خوشک دود اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے گھی کو گھی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم نیم گرم پانی کو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر نیم گرم پانی کو ہی ایٹ کرنا ہے اور اب اسے گون لیں گے ہم آٹے کو اچھی طریقے سے گون لیں گے اس کے اندر یہاں بھی ایک چیز بتا دیں آپ کو کہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور گونتے رہنا ہے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور ساتھ میں پھر اسے گونتے رہنا ہے ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا ہے تو ہمارا آٹا اچھی طریقے سے گون چکا ہے اب اسے ہم جو ہے ایٹ ایٹ کر کے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اسے رکھیں گے رون ٹیمپریچر پہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو چلے چلتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں آٹے کو گوندے میں رکھنے ہی لیے تو دیکھیں الحمدللہ یہ اچھی طریقے سے خمیر ہو چکا ہے آٹا ہمارا تو چلے چلتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں ابھی ہم کسی ٹری کی مدد سے یا کسی بھی اس میں تھوڑا سا سوکا آٹا ڈالیں گے اور اس کے اوپر یہ جو ہمارا بڑا سا پیڑا ہے آٹا گوندہ ہوا یہ رکھیں گے تو ابھی اس سے ہم بیل لیں گے اور بیلنے کے دوران ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً ہاف انچ تک اس کی چوڑائی ہم نے رکھنی ہے اس سے زیادہ اس کو نہ ٹھیک کرنا ہے اور نہ زیادہ اس کی موٹائی رکھنی ہے تقریباً ہاف انچ تک یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہاف انچ تک اس کو رکھنا ہے تو اسے اچھی طریقے سے بیل لیں گے ہم تو یہ ابھی ہم نے اچھی طریقے سے بیل لیا ہے اب ہم کسی گلاس کی مدد سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں گلاس کی مدد سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کی سائز کا ہم یہ جو ہے ایک ڈانٹ کا پیس کٹ لیں گے دیکھیں بلکل سیم اس طرح بہت آسان ریسپی ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی لازمی دبا دیجئے گا تو یہ بقایا جو آٹا ہے اسے ہم سائٹ پر کر لیں گے اور دوبارہ سے اسے ایک پیڑا بنا کے اسے بھی اسی طرح گلاس کی مدد سے بک کر لیں گے اب ہم ایک کسی بھی دوائی کا ڈھکن ہو یا کسی بھی چیز کا ڈھکن ہو اس کی مدد سے ہم اس میں اس طرح کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں تو کوئی بھی کسی بھی چیز کا ڈھکن ہو آپ اس کی مدد سے اس کی بیچ میں بھی اس طرح کا آپ نے ہال کرنا ہے تو باقی تمام چیزوں کے ساتھ اس طرح کا کر لیں گے ہم تو ہماری یہ جو ڈونٹس تھے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب اسے ہم تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کے لئے پھر سے ایسی ہی رہنے دیں گے روم ٹیمپریچر پہ اور اس کے بعد اسے ہم فرائی کریں گے آئل کے اندر تو چلے چلتے ہیں ملتے ہیں ہم سے بارہ سے تیرہ منٹ بعد تو ہمارے بارہ سے تیرہ منٹ پورے ہو چکے ہیں اور ہم نے کڑائی کے اندر آئل ڈال کے اسے اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈونٹس کے جو پیڑے بنائے تھے ہم نے وہ اور اسے اچھی طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے اس کے اندر تو اسے فرائی کرنا ہے ہم نے پہلے ایک سائٹ سے پھر اس کے سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ سے بھی اسے کر لیں گے فرائی تو اب اس کا ہم سائٹ چینج کر لیں گے کیونکہ ایک سائٹ سے تھوڑا سے فرائی ہو چکے ہیں یہ ٹھیک اس طرح سے اس سائٹ کو بھی اچھی سے فرائی کر لیں گے تو ہمارے یہ فرائی ہو چکے ہیں اچھی طریقے سے اسے ابھی ہم کسی پلیٹ کے اندر رکھ لیں گے سائٹ پہ کر لیں گے اسے تو باقی جو ہمارے ہیں انہیں بھی فرائی کر لیں گے اچھی طریقے سے تو الحمدللہ ہمارے جو ڈونٹس تھے وہ ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بڑے زبردست آئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اسے چوکلیٹ کے اندر ڈیپ کریں گے اور چوکلیٹ کے اندر ڈیپ کرنے کے بعد اس کے پر تھوڑ سپرنکلز ہم ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیں کہ چوکلیٹ کے اندر کیسے اس کو ڈیپ کرنا ہے چوکلیٹ کو ہم نے اچھی طریقے سے پکلا دیا ہے تو دیکھیں چوکلیٹ کو ہم نے بلکل لیکوٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر اسے ہم اچھی طریقے سے ڈیپ کر لیں گے ایک سائٹ سے دیکھیں یہ ہم نے اس کو چوکلیٹ کے اندر ڈیپ کر لیا ہے اسی طرح تمام کو ہم ڈیپ کر لیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارے ڈونٹس ریڈی ہو چکے ہیں اتنے زبردست آئے ہیں الحمدللہ بڑے مزے دار آئے ہیں ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے بہت آسان طریقے سے ہم نے آپ کو بنا کر دکھایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ چوکلیٹی ڈونٹس ریڈی ہو چکے ہیں پوری طریقے سے اور ہم نے اسے چوکلیٹ کے اندر ڈیپ کیا ہے چوکلیٹ کو لکوٹ کر کے اسے ہم نے ڈیپ کیا ہے ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے ہم نے اسے نارمل رہنے دیا ہے تو ضرور گھر پر اسے ٹرائی کیجئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست آئی ہے ہماری ڈونٹ کی ریسیپی اور بہت تیسٹی بنی ہے ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اگر چینل پر نئے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ